گھر میں آنے والے دودھ سے اگر آپ ڈیلی بیسیز پر تھوڑی تھوڑی سی بلائی اتارتے ہیں تو آپ اتنی آسانی کے ساتھ اور تھنٹک طریقے سے گھر پر خالص مکھن اور مکھن سے پھر دیسی گھی بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں ہوں فیزا ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوا پکوان میں تو جی لاجوا پکوان میں آج پھر آپ کے لیے بہت ایزی اور بہت یہ تھنٹک ریس پر لے کر رہے ہیں دیسی گھی بنانے کی تو چلیئے بنا ٹائم کو ویس کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر میں نے گھر پر کس جمع کی ہوئی بلائی لی ہے جو ابھی گھر میں فل فیٹ ملک آتا ہے اس کو بوائل کر کے آپ تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر جو بلائی آتی ہے وہ آپ نکال کے کسی برتن میں رکھ لیں لیکن آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے اگر آپ فریج میں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی یا پھر اس کا ٹیسٹ بندل جائے گا اگر آپ فریج میں رکھیں گے تو تقریباً ایک مہینے کے لیے آسانی سے جل سکتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بلائی ہے اس کو پتیلے میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے گرم اچھی طرح سے ہم نے اس کو میلٹ کرنا ہے تاکہ جو برف ہنی ہوگی اور جو بھی برف کے پیسیز ہوں گے وہ میلٹ ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کونسیسٹینسی کرنی ہے اور جب یہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تب ہم نے فلیم کو کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو کر لینا ہے تھوڑا سا تھنڈا بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ تھنڈے جو بلائی میں ہم نے چاک بلکل بھی نہیں لکانی اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم تھنڈا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے تو بسم اللہ ہی رمانیم یہاں پر میں نے لیا ہے دہیں اب اس میں میں ایک ٹیبل سپون دہیں کے ایڈ کر لوں گی اور دہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے ہلکا سا بکس کرنا ہے تاکہ جاگ اچھے سے وہاں لگ جائے اور یاد رکھنا آپ نے یہاں پر جو بلائی کی کونسیسٹینسی ہے بہت زیادہ گرم نہیں رکھنی اور اس کو کور کر دینا ہے اور کیونکہ سردی ہیں آج کل تو یہ جبنا تھوڑا مشکل ہے اس لیے ہم نے اس کو کسی بھی کچن ٹاول یا پھر گرم کپڑے سے آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور اس کو آور نیٹ کے لیے ہم نے کور کر کے رکھنا ہے کیونکہ آج کل سردی ہیں تو یہ جمنے میں تھوڑا ٹائم لے گا چلیں جی بسم اللہ ہی رمانی رہی تقریباً پوری رات ہم نے اس کو کور کر کے رکھا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سے یہ جم گیا ہے اس کی کونسیسٹینسی چیک کریں کہ یہ کتنا تھک ہے یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے جم گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ لینا ہے بلینڈر اس میں میں ڈالنا ہے میں نے تقریباً ایک گلاس پانی کے اور جو ہم نے جمعا کے رکھا تھا بلائی کو وہ ہم تھوڑا سے اس میں ایڈ کر دیں کہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اب اس کو میں بلینڈر کو چلا لیتا ہوں اگر آپ کے باس بلینڈر نہیں ہے تو جو گھر میں نورمل تقریباً سبے کے گھر میں ہوتی ہیں مادانی اس کے ذریعے آپ یہ پروسیجر کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو فٹا فٹ سے جلدی بنانا ہے اس لئے ہم اس طرح سے کریں یہ دیکھیں اس کے اوپر کتنا اچھا مکھن آگیا ہے بس ہم نے اس کو تین سے چار منٹ مشین کو چلایا ہے اور یہ دیکھیں مکھن آگیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ککی کا سارا اس کو بھی اسی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے اس کو کسی بھی باول میں ایڈ کر لینا ہے ابھی اس کے اندر لسی ہے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیسے رموو کرنا ہے آپ نے اس کے اندر برف کے جو ہوتے ہیں آئس کیوبز وہ ڈال دینا ہے تاکہ جو مکھن ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے ہم آسانی سے اس کو لسی جو ہے باقی بچیو اس سے نکال سکیں اس سے الگ کر سکیں جو مکھن ہوگا وہ برف کی وجہ سے تھنڈے پانی کی وجہ سے ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے گا اور ہم آسانی سے اس کو نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک جگہ پر اکٹھا ہو گیا اب ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے یا پھر اس کو کسی بھی چمچ کی حال سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور جو باقی کی بچیوی لسی اس کو آپ بالکل بھی ضائع نہیں کریں جو بچیوی لسی ہے آپ یا تو پھر اس سے کڑی بنا سکتے ہیں اس کو دو سے تین دن فریج میں رکھ لیں اور وہ جب تھوڑی سی کھٹی ہو جائے تو آپ اس سے کڑی بنا لیں اگر نہیں تو یہ بٹر ملک کی طور پر بھی آپ اس سے دہی بنا سکتے ہیں مارکٹ میں یہ بہت مہنگا ملتا ہے جو ہم نے گھر پر آسانی سے بنا لیا ہے یہ دیکھیں بٹر ملک ہے آپ اس پر دہی لگا کر دہی جمع سکتے ہیں اور اس سے لسی بنا سکتے ہیں چلیں جی بہت ہی مزیدار ہمارا مکھن بلکل گھر پر بنا ہوا خالص ریڈی ہو گیا اب ہم اس سے بنائیں گے دیسی کی یہ دیکھیں جو لسی ہوگی ایکسٹرہ میں نے ریموو کر دوں گی اس طرح سے جتنی بھی ایکسٹرہ لسی ہوگی ریموو ہو جائے گی نہیں تو جب ہم اس کو دیسی کی بنانے کے لیے پکائیں گے تو یہ جلے گی اور اس سے پہلے آپ ایسا پرسیجر لاز بھی کریں تاکہ جو بھی ایکسٹرہ لسی ہوگی وہ جس پر سے نکل جائے اور اس میں سے ہم دیسی کی نکال سکے چلیں جی بسم اللہ ہی رمانی میں ایک پین لیتی ہوں اور جو مکھن ہم نے بنایا ہے تھا وہ سارا مکھن میں ہے اس پین میں اس طرح سے اور دیکھیں مکھن ہمارا کتنا خوبصورت کتنا امیزنگ ریڈی ہو گیا آپ اس طرح سے بھی اس کو کھا سکتے ہیں اور جو مارکٹ سے آپ اتنے مہنگی مکھن لے کے آتے ہیں تو آپ گھر پر آسانی سے کچھ دن جمع کر کے بار آئی تو آسانی سے یہ بنا سکتے ہیں اب ہم نے بلکل لو فلیم پر اس کو بیلٹ کرنا ہے فلیم آپ دیکھ لیں کتنی فلیم میں نے رکھی ہے اور اس کو میلٹ کرنا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کا جو گھی ہے وہ نکل آئے اور اس کے جو جھاگ ہے یہ بلکل ختم ہو جائے لو فلیم پر بنانا ہے ریسپیز آپ کو اس پوائنٹ پر تھوڑی سا بچی لگ رہی ہو تو پلیس چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ کر دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو آج کیا سی لگی ہے اب یہ دیکھیں اس کو پکتے ہو تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور آپ کی اس کی چک کر لیں کہ کتنا اچھی طریقے سے یہ جو گھی ہے وہ ہمارا نکل چکا ہے اور اس کی اوپر نیچے جھاج بنی ہوئی اس سے بھی بہت مزدار ایک ڈیزرٹ تیار ہوتا ہے اس کو اب بلکل بھی زائنہ کس جگہ سے پنجیری بن جاتی یا پھر آپ اس سے ہلوہ بنا سکتے ہیں اب سٹینر کی ہلپ سے ہم اس کو سٹین کر لیتے ہیں خالص دیسگی ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ بلکل اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کا جو دیسگی پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا اور کوئی بھی چیز کوئی ایک پی کا طرح ہم نے کسی چیز کا ضائع نہیں کیا چلیں جی تھوڑا سا گیم اس کے اندر رہنے دوں گی جو بعد میں میں میٹھا بناوں تو وہ اسی گھی سے بن جائے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہمارا دیسگی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں جو کہ بازار سے بہت ہی مہنگا ملتا ہے تھوڑی سی ایفرٹ کر کے آپ گھر پر اس کو بنا سکتے ہیں وہ بھی بلکل خالص طریقے سے تو ریسپی پسند آئیے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی اور نئی اور امیزنگ ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی